اسلام آباد میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتتارٹ کی نیوز کانفرنس چاری ہے مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زمانت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور جس بنیاد پہ آپ کو زمانت دی گئی تھی وہ لبازمات آپ پورے کرنے سے قاسر رہے ہیں یہ یاد رہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے میں آج القادر ترسٹ اور ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کی کہانی آپ کو فیکٹس ان فگرز کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابحام نہ رہے بہت سارے ورجنز سٹوری کے آ رہے ہیں مارکٹ میں جو ون ہائیڈ پارک ایک اپارٹمنٹ ہے لنڈن میں جس کی پیمنٹ کی ملک ریاض صاحب نے اور جب پیمنٹ کی گئی تو وہ پیمنٹ ان سی اے نے جب پیکیکات کی تو پتہ لگا کہ وہ پیمنٹ پروسیڈز آف کرائیم میں آتی ہے منی لانڈرنگ میں آتی ہے انہوں نے ان کو جرمانہ ڈالا جب انہوں نے جرمانہ ڈالا تو وہ جرمانہ انہوں نے ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے پراپٹی ٹائکون کے اور وہ جرمانہ تقریباً ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ٹوٹل بنتا ہے اس ٹرازیکشن کا ون ہائیڈ پارک کا اب حکومت پاکستان کا ایک معایدہ ہوتا ہے بزریہ شہداد اکبر کہ یہ کیونکہ پاکستان سے پیسہ گیا ہے یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے اس پیسے کو واپس پاکستان کو کیا جائے برطانیہ کی جو نیشنل کرائیم ایجنسی ایم سی اے ہے وہ اس شرط کو مان کے یہ پیسہ پاکستان کو ٹرانسفر کر دیتی ہے اس شرط پہ کہ یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جائے گا پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گا پاکستان کے عوام پر خرچ ہوگا اس شرط پر یہ پیسہ پاکستان آتا ہے جب یہ پاکستان آتا ہے اب فراڈ کہاں سے شروع ہوا ایک تو شراد اکبر کو بھیجا گیا یہ پیسہ پاکستان لانے کے لیے کیونکہ اس میں خرد برد کیا جانی تھی اس میں فراڈ کیا جانا تھا تو کیا کیا ایک معایدہ اور ہوا جو بند لفافے میں کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا جس کو کانفیڈنشیالٹی اگریمنٹ کہتے ہیں رازداری کا ایک معایدہ ہے اب وہ کانفیڈنشیالٹی اگریمنٹ چاہیے تو یہ تھا کہ کابینہ کے تمام میمبر اس کو پڑھتے کیونکہ حکومت پاکستان کا مطلب وزیر آزم اور تمام وزراء ہیں کابینہ ہے مصطفیہ امپیکس کیس کے بعد وہ کھولا نہیں گیا اور عمران نیازی صاحب نے جلد بازی میں عجرت میں کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے منظور ہے یہ پاس کر دیں بس فیصل وادہ صاحب بولے تاریخ بشیر چیما صاحب بولے کچھ وزراء نے وہاں پر سوال اٹھائے کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح اس بند لفافے میں ہے کیا اب پیسہ تو جانا تھا اس بند لفافے میں جو دستاوی ذاتے وہ میں نے دیکھیں ہیں وہ تو جانا تھا حکومت پاکستان کی اکاؤنٹ میں مگر کیا کیا اسی پراپٹی ٹائکون کا بیک وقت ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں چار سو ساٹھ عرب روپے کبھی یہ سمجھنے والی بات ہے سپریم کورٹ نے ایک لائیبیلٹی اکاؤنٹ بنایا کہ جو سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ یا سندھ کا پیسہ ہے وہ سپریم کورٹ کے لائیبیلٹی اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اب اس پراپٹی ٹائکون کی دو طرح کی لائیبیلٹیز ہیں ایک جرمانہ جو ان سی اے کا آرہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کا ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ہے چار سو ساٹھ عرب جس میں جرمانہ جمع ہونا ہے سندھ گورنمنٹ والے کیس کا اب ہوتا کیا ہے ہیرہ پھیری کیا ہوئی ہیرہ پھیری یہ ہوئی کہ کبینہ نے منظوری دے کر عمران نیازی صاحب اور شداد اکبر صاحب نے خرد برد کر کے جو پیسہ حکومت پاکستان کی اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے لائیبیلٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تو یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں حکومت پاکستان کو ملا ہی نہیں پاکستان کی عوام پر خرچ ہوا ہی نہیں ایک طرف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے جو جرمانہ ہے جو برطانیہ کی انسیئے نے پاکستان کو دیا ہے اور دوسری طرف چار سو ساٹھ عرب روپے کا ایک الگ سے لائیبیلٹی ہے جو ریکاور ہونی ہے اسی پراپٹی ٹائکون سے تو یہ پیسہ یوکے سے لاکر ون نائنٹی ملین پاؤنٹس تو وہ لائیبیلٹی ایڈجسٹ کر دی گئی جو چار سو ساٹھ عرب روپے کی تھی یہ ہے داکہ جو عمران نیازی صاحب نے مارا ہے کوئی قانون کوئی آئین کوئی ضابطہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بیرون ملک سے پاکستان کا پیسہ واپس لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کی سرکاری خزانے میں جانا ہے مگر وہ وہاں آپ ٹرانسفر نہیں کرتے وہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک پراپٹی ٹائکون کے دوسری اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ مینٹین کر رہا ہے یہ حیرہ پھیری کی گئی جس میں یہ ساٹھ حرب نہیں ساٹھ حرب تو صرف یہ ون نائنٹی ملین پاؤنٹ کا نقصان ہوا پاکستانی خزانے کو اگر اس چار سو ساٹھ عرب روپے کا بھی آپ تخمینہ لگوا لیں جو سپریم کورٹ کا لیبلیٹی اکاؤنٹ تھا جس کی بعد میں کس نے کر دی گئی تو یہ کئی سو عرب روپے بنتے ہیں اب اس کے عوض فائدہ کیا لیا یہ جرحہ دسٹیبیوٹ کریں جی ٹرسٹ ڈیڈل قادر کی رانا وقال صاحب اگر ہیں تو یہ کائنڈلی تمام ہمارے ریپورٹر ساتھیوں کو دیں اب اس کے عوض چار سو اٹھاون کنال زمین چار سو اٹھاون کنال زمین عمران نیازی صاحب کو گفٹ کی جاتی ہے اسی پراپٹی ٹائکون کی طرف سے عمران احمد نیازی صاحب کے دخت اگر آپ دیکھیں گے آخری صفات پر وہ موجود ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب یہ ٹرسٹ بنا رہے ہیں اس چار سو اٹھاون کنال زمین پر جو اس پراپٹی ٹائکون نے یہ ساری حیرہ پھیری کرنے کے عوض رشوت کے طور پر عمران نیازی صاحب کو دیا کہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا آپ نے ڈاکہ مار کے پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے بغیر دوسری لائیبلیٹی اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ کا ایک الگ معاملہ تھا اس میں جمع کرائے ڈبل فائدہ دے دیا اس پراپٹی ٹائکون کو اور کابینہ میں بند لفافہ پیش کیا اس کے بعد یہ ہیں عمران نیازی کی سیگنیچر اور اس پر مزے کی بات کیا ہے دوسرے سیگنیچر ہیں بشرا خان انہوں نے لکھا ہے جو ان کا آئی ڈی کارڈ ہے اس پر نام ان کا آ رہا ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے وائی ڈی کارڈ ساتھ اٹیشت ہے آپ دیکھ لیں گے دوسرے سیگنیچر بشرا خان یہ لکھا ہے بشرا خان دوسرے سیگنیچر بشرا خان صاحبہ کی ہیں اور سب سے مزے دار سیگنیچر جو ہیں جو تیسرے سیگنیچر ہیں مس فرد شہزادی تیسرے سیگنیچر اس ساری ٹرانزیکشن میں مس فرد شہزادی کی ہیں فرد شہزادی عرف فراغوگی المعروف فراغوگی ان کے سیگنیچر ایز فرس ٹرسٹی اس میں شامل کیے گئے ہیں تو میں حیران ہوں کہ یہ ٹرسٹ صرف عمران نیادی صاحب کا اور بشرا بی بی کا نہیں تھا ظلفی بخاری صاحب یہ ٹرسٹ بناتے ہیں زمین لینے کے لیے وہ یہ ٹرسٹ ٹرانسفر کرتے ہیں عمران نیازی کو ساتھ فراغوگی کو اور بشرا خان صاحبہ کو یہ تین لوگ یہ ٹرسٹ بناتے ہیں شروع یہ ہوتا ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ سے مگر اس کے مختلف اوقات میں مختلف اکاؤنٹوں میں اٹھارہ کروڑوں پہ آ رہے ہیں بیس کروڑوں پہ آ رہے ہیں اور مجھے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ چار سو اٹھاون کنال زمین ہے بیس یا پچیس جالی سٹوڈنٹ شو کیے گئے ہیں کاغذات میں یعنی یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے کون سے پروفیسر ہیں کبھی آپ کو آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کو پتا لگا ہے کہ کوئی قادر یونیورسٹی میں کوئی پڑھ بھی رہا ہے اور اس کا چارٹر بھی جالی ہے گورنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ اس کا ایک معایدہ کروایا گیا یہ یونیورسٹی بھی نہیں ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے حاصل ہی نہیں ہے اس کو ایک افیلیئٹ کالج بنایا گیا اب یہ ہیلہ پھیری کی داستان جو عمران ریالی صاحب آج کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس تو کاغذ ہی نہیں ہے اور تفتیش میں آج انہوں نے تعاون نہیں کیا جو نیاب نے ان کو بلایا تھا جس کام کے لیے جس کیس میں ان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان تھا اور سپریم کورٹ نے بلا کے مرسیڈیز سے اتار کے بھیجا ان کو ریسٹ ہاؤس میں تمام تر سہولیات کے ساتھ اور پھر ان کو بیل مل گئی تو بیل تو اس لیے ملی تھی کہ آپ تعاون کریں بتائیں پوری قوم کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے جو نیشنل کرائیم ایجنسی کا جو جرمانے والا پیسہ آیا تھا آپ نے اس پر مارا ہے جالی یونیورسٹی ہے چار سو اٹھاون کنال زمین ہے پھر خیبر پختونخواہ میں ایک قانون لائیا گیا وہ قانون جسٹس سیٹ وقار نے بعد میں اس کو کل ادم قرار دیا وہ بھی اس پراپٹی ٹائکون اور مختلف ان کے انویسٹرز کے لیے تھا وہ قانون یہ تھا کہ آپ کو بغیر زمین کے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کا این او سی جاری کر دیا جائے گا آپ کے پاس زمین نہیں ہے ایک کنال بھی زمین نہیں ہے ایک انچ بھی زمین نہیں ہے مگر آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو ہاؤزنگ سوسائٹی کا کی اجازت مل جائے گی این او سی جاری کر دیا جائے گا اور آپ بعد میں پھر زمین خریدیں گے اس این او سی کے اس قانون بنانے کی بھی پیسے لیے گئے وہ قانون کیوں بنایا گیا بعد میں وہ کل ادم کیوں قرار دیا گیا جسٹس سیٹ وقار اللہ بکشے ان کی طرف سے تو یہ تمام طرح سکیم جو کیا گیا ہے جو قوم کا کئی سو ارب روپیہ اس میں کھایا گیا ہے عمران علیہ صاحب آج بھولے بن رہے تھے حالان جب عدالت میں پیش ہوئے تو اعتصاب کے جج کو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں پاکستان لائیا تھا کیونکہ اگر ہم یہ کیس لڑتے برطانیہ میں تو کئی کروڑ روپے ہمارے قوم کے ضائع ہو جاتے میں تو یہ پیسہ پاکستان لائیا ہوں یہ پیسہ پاکستان کا تھا تو میں نے اس کی اجازت دی کہ یہ پیسہ پاکستان آئے اگلی بات گول کر گئے کہ اس بات کی بھی اجازت دی کہ یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں نہ آئے پاکستان کی عوام پہ خرچ نہ کیا جائے یہ سپریم کورٹ کی لائیبیلٹی اکاؤنٹ میں وہ چار سو ساٹھ عرب کی لائیبیلٹی سیٹل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے یہ ہیرہ پھیری تھی اس بند لفافے کی اور یہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو میں نے آپ کو سرکلیٹ کر دی مزید دستاوی ذات بھی ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے اندر بات بلکل واضح ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے سٹنگ پرائم منسٹر جس کا نام عمران نیازی تھا اس کے اسلام آباد محمد خوشیت اتطارد کی نیوز کانفرنس جاری ہے انہوں نے کہا